موسیقی مفعول بھی مولانا مفعول مطلق کی بحث ختم ہوئی بھئی صاحب کافیہ نے آپ کو سات آٹھ جگہیں بتائیں جہاں پر مفعول بھی مفعول مطلق کو حضف کرنا قیاساً واجب تھا بھئی سمجھ میں آئے بھئی قیاساً واجب تھا وہ جگہیں اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئیں کوئی مشکل تو نہیں وہاں مجھے تقرار کرو خوب اچھی طرح بھئی خوب تقرار کرو بھئی آج منصوبات میں سے دوسرا پڑھیں گے ہاں مفعول بھی مفعول مفعول بھی کسے کہتے ہیں بھئی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں ہوا ما وقع علیہ فعل الفائلی ہوا اسم ما وقع اسم یہاں محضوف ہے وہ نام ہے اس کا جس پر فائل کا فعل واقع ہو بھئی وہ نام ہے اس چیز کا جس پر فائل کا فعل واقع ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی فائل کا فعل واقع ہو صاحب کافیہ الفا میں نے بتلایا صاحب کافیہ کے پاس الفاظ نہیں ہے بھئی سمجھ میں آئے مختصر لفاظ لمبی بات جو بات ایک دفعہ گزر گئی اس کو پھر بار بار ذکر نہیں کریں گے کہ وہیں سے آپ سمجھ جائیں تو پہلے مفعول مطلق میں کیا ذکر کر دیا تھا وہاں اسم کا لفظ ذکر کر دیا تھا تو یہاں اس لیے اس کو ذکر بھی نہیں کیا کہ آپ خود سمجھ جائیں گے تو وہاں اسمو ما اسمو ما وہ نام ہے اس چیز کا جس پر فائل کا فعل واقع ہو بھئی دیکھئے زیدن کیا ہے مفعول بھی ہی ہے کیونکہ فائل کا فعل کس پر واقع ہو رہا ہے زید پر یہ زد کس پر واقع ہو رہی ہے زید پر واقع ہو رہی ہے یہ مفعول بھی ہی ہے اور یاد رکھو وہاں نا وقوع سے مراد تعلق ہے یعنی فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہو بھی فعل کا اس کے ساتھ کیا ہو تعلق ہو اس لیے کہ ہر جگہ وقوع نہیں پایا جاتا مثلا مولانا میں کہتا ہوں دعوت اللہ میں نے اللہ سے دعا کی سمجھ میں آیا دعوت اللہ تو یہاں دیکھئے دعوت دعوت فعل با فائل ہے اور لفظ اللہ منصوب لفظاً مفعول بھی ہی ہے اور یہ فعل آپ کا کیا ذاتِ باری تعالیٰ پر واقع ہوا ہے نہیں ہاں اس دعا کا تعلق ہے کیا ہے ذاتِ باری تعالیٰ سے تعلق ہے یعنی اللہ سے کی ہے یہ دعا سمجھ میں آیا بھئی تو وقوع سے کیا مراد ہے تعلق مراد ہے کیا مراد ہے یعنی اس فعل کا اس سے تعلق ہو تعلق یہ بات سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو ضرب کا تعلق ہے کس سے زید سے کہ اس پر واقع ہوئی ہے اور پھر یاد رکھو تعلق اولی مراد ہے کونسے تعلق مراد ہے تعلق اولی مراد ہے یعنی جس کے بغیر فعل کا سمجھنا ممکن ہی نہ ہو جس کے بغیر فعل کا سمجھنا ممکن ہی نہ ہو میں نے کہا ذارہ بطوب میں نے پٹائی کی بھئی جب تک اس کے لئے کوئی مفعول نہ آئے پٹائی سمجھ میں آ سکتی ہے خارج میں پائی جا سکتی ہے پٹائی اس کا تعفل ہے نہیں ہو سکتا جب تک یہ کسی پر کوئی مضروب نہ پایا جائے تب تک ضرب بھی نہیں ضرب کے لئے کس کا ہونا ضروری مضروب یعنی مفعول بھی ہی خارج ہونا ضروری ہے تو حاملے کیا مراد ہے یہاں پر تعلق اولی مراد ہے تو اس سے باقی خارج ہوئے تمیز حال وغیرہ وہ خارج ہوئے وہ بھی منصوب ہوتے ہیں فعل کا ان سے بھی تعلق ہوتا ہے لیکن تعلق اولی نہیں ہوتا ان کے بغیر بھی فعل کا معنی کیا ہوتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تعلق اولی کی قائد نے کیوں لگائی حال تمیز وغیرہ کیا ہو جائیں خارج ہو جائیں کیونکہ حال بھی منصوب تمیز بھی منصوب مولانا منصوبات کی بہت چال رہی ہے اور میں نے وقوع کا کہہ ترجمہ کیا تعلق اور تعلق تو فعل کا کس سے ہوتا ہے حال سے بھی ہوتا ہے عورت تمیز سے بھی ہوتا ہے لیکن جب میں نے کہا تعلق کے اولی مراد ہے یعنی اس کے بغیر فعل سمجھ میں ہی نہیں آتا تو پھر اب وہ خارج ہوئے کیونکہ حال اور تمیز کے بغیر بھی فعل کیا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے تو کہتے ہیں ہوا ما اے ہوا اسم ما وہ نام ہے اس چیز کا وقع علیہ فعل الفائل جس پر فائل کا فعل واقع ہو مثل زربت زیدن زربت جیسے زربت زیدن ترکیب کیا ہوگی زربت زیدن کی زربت فعل با فائل تو انزمیر اس کے اندر مرفو محلن فائل زیدن منصوب لفظن مفعول بیہی فعل اپنے فائل اور مفعول بیہی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا اور کبھی کبار یہ مفعول بیہی مقدم بھی ہو جاتا ہے فعل پر مفعول بیہی کیا ہوتا ہے کبھی کبار فعل پر بھئی یاد رکھو فائل فعل پر کبھی مقدم نہیں ہو سکتا لیکن مفعول بیہی کیا ہے فعل پر مقدم بھی ہو جاتا ہے اور پھر بھی فعل اس کے اندر عمل کرتا ہے کیونکہ فیل بڑا قوی عامل سب سے قوی عامل کون ہے مولانا فیل ہے تو وہ ماہ بعد میں جیسے عمل کرتا ہے ذرف تو زیدن زیدن بعد میں آرہا ہے اس کو نصب دے رہا ہے تو کبھی زیدن کو مقدم کر دیں پھر بھی یہ کیا کرے گا اس کے اندر عمل کرے گا اور اس کو کیا دے دے گا نصب دے دے گا سمجھ میں آیا تو یہ عامل قوی عامل ہے مولانا جیسے ماہ بعد میں عمل کرتا ہے اسی طرح ماہ قبل کے اندر بھی پھر بھی کیا کرے گا اس کو نصب دے دے گا وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْفِعْلِ اور کبھی یہ فیل پر مقدم بھی ہو جاتا ہے مِثْلُ زَيْدًا زَرَبْتُ ترکیب کیا ہوگی مارا نا زیدن منصوب لفظان مقبول بھی ہی آگیا نے والے فیل کے لیے زَرَبْتُ فَيْل بَا فَاعِل تو بن زمیر اس کے اندر زمیر باریس کیا ہے مرکو محلن فائل فیل اپنے فائل اور مقبول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آئی بھئے ترجمہ کیا کریں گے ترجمہ ہوگا میں نے زید ہی کی پٹائی کی پہلے ترجمہ کیا تھا زَرَبْتُ زَرَبْتُ کیا مانا تھا میں نے زید کی پٹائی کی لیکن اب ترجمہ ہوگا زیدن زَرَبْتُ میں نے زید ہی کی پٹائی کی یہ ترجمہ کیوں ہوگا اس لیے والا نا کہ آپ نے مفہول بھی ہی کو مقدم کر دیا ہے حالانکہ اس کو آنا کا چاہیے تھا مؤخر اور آپ نے کیا کر دیا مقدم اور زَرَبْتَ آپ نے پڑا ہوا ہے تَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ تَخِيرُ يُفِيدُ الْحَسْرَ وَالْقَسْرَ وَالْتَخْسِيطِ تَقْدِيمُ مَا تَقْدِيمُ مُقدم کرنا اس چیز کو حَقُّهُ تَخِيرُ جس کا حق کیا تھا تاقی مؤخر ہونا تھا تو پھر يُفِيدُ الْحَسْرَ یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے یہ تقدیم کس چیز کا فائدہ دیتی ہے حَسْر کا فائدہ دیتی ہے عورہ قصر کا عورہ تخصیص کا حَسْر قصر تخصیص تینوں کا ایک معنی ہے تینوں کا یہ معنی ہے اس لئے میں تینوں کو لفظوں کو استعمال کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے بھائی تین حَسْر قصر اور تخصیص کا تُقْدِيمُ مَا حَقُّهُ تَخِيرُ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اب تخصیص ہو گئی پہلے معنی تھا زَرَقْتُ زَیْدًا میں نے زَید کی پٹائی کی اب میں نے زَیدًا کو مقدم کر رہی ہے زَیدًا زَرَقْتُ میں نے زَید ہی کی پٹائی کی ہے مالوم ہوا پہلے آپ کی پٹائی عام تھی زَرَقْتُ زَیدًا بس یہ بتلائے آپ نے میں نے زَید کی پٹائی کی ہے اس کا ذکر نہیں تھا کسی اور کی کی ہے یا کسی اور کی نہیں کی لیکن جب آپ نے کہا زَیدًا زَرَقْتُ اب کیا معنی میں نے زَید ہی کی پٹائی کی ہے مالوم ہوا کسی اور کی پٹائی تو یہ آپ کی زَرْب خاص ہو گئی کس کے ساتھ زَید کے ساتھ سمجھ میں آیا تو آپ کی ذاربیت بد ہو گئی زیب کے اندر تخصیص آگئی سب کو معنی سمجھ میں آیا یہی نکتہ ہے ایا کا نابدو کے اندر وہاں بھی دیکھو ایا کا یہ ضمیر منفصل منصوب منفصل ہے یہ مفعول ہے نابدو کے لئے اور اصل کلام یوں ہے نابدو فیل اس کے اندر کیا ہوگا نحنو ضمیر فائل اور کاف ضمیر کیا ہے مفعول بھی زمیر متصل تو معنی کیا ہوگا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر کیا گیا کاف ضمیر کو مقدم کیا گیا ہے تو کس لئے مقدم کیا گیا تفزید کے لئے ایا کا وہ کاف ضمیر متصل تفزید تھی اب ایا کا منفصل ایا کا آتی ہے مولانا ضمیر منصوب منفصل ایا کا آئے گی مخاطق مخاطق کے لئے تو یہ ایا کا نابدو تو یہ اب کیا فائدہ ہو دیا اتنے تفزید کا اب کیا معنی ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں سمجھ میں ہے تو معلوم ہوا ہماری عبادت خاص ہے کس کے لئے اللہ ہی کے لئے کسی اور کے عبادت نہیں بات سمجھ میں آئی یہ تفزید آتی ہے اس طرح وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعَلُ لِقِیَامِ قَرِينَةٍ اور کبھی کبھار فیل کو حضب کر لیا جاتا ہے قرینے کے قائم ہونے کی وقت اللہ کس کے معنی میں ہے وقت کے معنی میں ہے وقت قیام قرینت قرینے کے قائم ہونے کے وقت میں فیل کو کیا کر لیا جاتا ہے بھئی جب قرینہ قائم ہو فیل کو حضب کر لیا جاتا ہے پھر یاد رکھو یہ حضب دو قسم پر ہے کبھی حضف جوازن ہوتا ہے اور کبھی وجوبن ہوگا بھئی کبھی جوازن ہے آپ کرلیں تو بھی ٹھیک نہ کریں تو بھی ٹھیک اور کبھی وجوبن ہوگا کہ وہ حضف کرنا واجب آپ کا ذکر کرنا صحیح نہیں تو جوازن تو جوازن کہاں حضف کریں گے جب کیا قائم ہو قرینہ قائم ہو تو پھر جوازن حضف کرنا کا قولی کا زیدن جیسے آپ کا کہنا زیدن دیکھا آپ نے اس کے فیل کو کیا کر لیا حضب کر دیا آپ نے کہا کہا قولی کا زیدن جیسے کہ آپ کا زید کہنا کس کو بھئی لمن قال من عزربو اس شخصے جس نے کہا تھا من عزربو میں کس کی پٹائی کروں آپ کے ساتھی نے آپ سے کہا من عزربو میں کس کی پٹائی کروں آپ نے کہا زیدن اے زیدن یعنی زید کی تو پٹائی کر تو من عزربو کے سوال اس نے کہا کیا پوچھا استفان کیا من عزربو میں کس کی پٹائی کروں آپ نے کیا کہا زیدن اور عزربو فیل کو حضب کر دیا کیوں حضب کر دیا کیونکہ قرینہ موجود ہے سوال کے اندر زب کا ذکر ہو چکا اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تو قرینہ جب قائم ہو تو اس وقت مقبول بھی کہ فیل کو حضب کرنا جائے تو آپ نے کہا زیدن یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے زریب زیدن کیا کہہ سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور زیدن بھی کہہ سکتے ہیں بات سمجھ میں آگے سب کو بھئی تو اے زریب زیدن کی کیا ترکی ہوگی اے زریب فیل فیل امر انتہ دمیر اس کے اندر فائل مرخو محلن اور زیدن منصوب لفظا مقبول بھی فیل اپنے فائل اور مقبول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ امر ہے نا اور امر کس میں سے ہے خبر میں سے نہیں ہے بلکہ انشاء میں سے سمجھ میں آئی بھئی ترکیب اور من ازریب کی کیا ترکیب ہوگی والا نا جی بھئی یہ اصل میں ہے ازریب من یہ مفعول مقدم ہے سمجھ میں آیا بھئی کس کی پٹائی کروں معنی میں غور کر رہے ہو مفعول بھی بن رہا ہے یا نہیں بن رہا من ازریبو میں کس کی پٹائی کروں تو یہ مفعول بن رہا ہے معنی میں آپ غور کر کے دیکھیں بھئی تو یہ من استفہامیہ منصوب محلن مفعول بھی مقدم اور ازریبو فیل انا ضمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے ملکا جملہ فعلیہ یہ انشائیہ ہوا استفہام ہے تو من کو مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ یہ استفہام کے لئے ہے صدارت کلام کو چاہتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تاکہ ابتداز ہی پتا چل جائے کہ استفہام ہو رہا ہے اس جملے کے اندر یہ من استفہامیہ اور یاد رکھوئے جو من استفہامیہ ہوتا ہے یہ نکرہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ نکرہ ہوتا ہے ووجوباں فی ارباتی موازعہ اور وجوباں حضب کیا جائے گا مفعول بھی ہی کے فیل کو کہاں کتنی جگہوں میں فی ارباتی موازعہ چار جگہوں کے اندر الاول سمائی ان میں سے پہلی جگہ سمائی ہے سمائی ہونے تو کیا مانا بھئی موقوفل السماء ہے اس میں کوئی ذابطہ وغیرہ نہیں ہے بھئی تو یہ اپنے مورد پر بند رہیں گی آپ اس پر قیاس کرتے ہوئے دوسری جگہ پر کہیں کہ یہاں حضب واجب ہے ایسا نہیں کر سکتے مثل و مثال کے طور پر امرعا ونفسا امرعا ونفسا اصل عبارت یوں ہے اترک امرعا ونفسا اترک امرعا ونفسا تو چھوڑ دے آدمی کو ونفسا ہو اور اس کی جان کو اس کی ذات کو کیا مانا تو آدمی کو اور اس کی ذات کو چھوڑ دے یعنی اپنے ہاتھ اور زبان کو اس سے روک لو بھر چھوڑ دو اس کو بھئی اپنے حال پر چھوڑ دو سمجھ میں آیا بھئی اسے کچھ نہ کہو تو چھوڑ دے آدمی کو اور اس کی ذات کو کیا مانا ہے اس کا بھئی یہ کیوں کہا جاتا ہے کسی کو کہ چھوڑ دو بس اس سے اپنے ہاتھ اور زبان کو روک لو اس کو بس چھوڑ دو اس کے حال پر بھئی سمجھ میں آیا ہاتھ اور زبان کو اپنے اس سے روک لو ہاتھ کے ذریعے وغیرہ کے ذریعے بھی کوئی تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو اور زبان کے ذریعے بھی کوئی تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو بس چھوڑ دو اس کو جانے دو اس کو مطلب ترکیب کیا ہوگی مولانا اترک فیل انتا ضمیر جی فائل اس کے اندر امران منصوب لفظا یہ مفہول بھی ہی واقع ہوگا لیکن اگر پہلے ہم معطوف کو تو ملالو منصوب لفظا معطوفون علی وو حرف اتب نفسا ہو اس کی کیا ترکیب ہوگی شعبہ جس حسم کے ساتھ یہ ضمیر متصل آجائے وہاں کیا ترکیب کرنی ہے مضا مضا فیلے کی نفسا ہو کے آخر میں ضمیر آرہی ہے نفس کے نفسا منصوب لفظا مضا تھا ضمیر مجرورا محلن مبنی کا عراب کیسے بتایا کرتے ہیں اور ضمائر کس میں سے ہیں مبنیات اور آپ یہ نہ سوچنا اس پر تو ہو ضمہ پڑھ رہے ہیں ہم مولانا یہ ضمہ وہ عراب بلا نہیں ہے یہ بیسی حرکت ہے ماہ قبل میں پتھا تھا اس بیس پر کیا پڑھتے ہیں یہ حرکت کونسی پڑھتی یہ حرکت ہے یہ عراب وغیرہ نہیں ہے تو یہ حرکت ہے ویسے ہاں نفسی ہوتا تو پھر نفسی ہی پڑھتے ہم اس کو سمجھ میں آیا جی تو نفسا منصوب لفظا مضاف حاضر امیر مجرور محلن مضافون مضاف مضافلے ملکر ماتوف ماتوف انہالے اپنے ماتوف سے ملکر اب محفول بھی ہی ہوا کس کے لئے اوطرق فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور محفول بھی ہی سے ملکر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا ترکیب سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں پر مولانا اوطرق کو حضب کرنا واجب ہے کیوں واجب ہے کیا ذاپتہ ہے کوئی ذاپتہ نہیں بھئی بس ہرکار سے ہم نے اسی طرح سنے جب بھی اس کلام کرتے ہیں ہمیشہ کیا کہتے ہیں کسی کے بارے میں کہنا چھوڑو بھئی چھوڑو اس کو کچھ نہ کہو بس چھوڑ دو اس کو اپنے حال پر وہ کہتے ہیں اوطرق کا ہمیشہ حضب کرتے ہیں معلوم ہوا اس کا حضب کرنا واجب ہے اور کیا ذاپتہ ہے ذاپتہ کوئی بھی نہیں بھی کیا ہے عاربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے کوئی ذاپتہ اس میں نہیں کرتا وانتہو خیرا لکم وانتہو خیرا لکم اصل عبارت یہ آیت ہے مولانا اصل عبارت یوں ہے وانتہو عن التسلیت واقصدو خیرا لکم کیا عبارت ہے بھئی وانتہو عن التسلیت واقصدو خیرا لکم عبارت ہے بھئی ہاشیے میں نہیں ہے آپ کی عبارت ہاں بس نشان لگا اس پہ تو یہ اصل عبارت کیوں ہے مولانا وانتہو عن التسلیت واقصدو خیرا لکم یہ مولانا عیسائیوں کو خطاب ہو رہا ہے بھئی ان سے کہا جا رہا ہے بھئی عیسائیوں کا عقیدہ ہے تسلیت کا تسلیت بھئی سلاسہ سلاسہ سے ہے تسلیت سا ہے اس میں دو عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے تسلیت تسلیت کا کیا مانا ہے تین خدا مانتے ہیں تین خدا کہتے ہیں تسلیت ہے مولانا خدا کون تین ایک خدا اللہ تعالی ہے ایک جبریل ہے اور ایک حضیث علیہ السلام کتنے ہو گئے تین ہو گئے کہتے ہیں یہ تین ایک ہیں دراصل یہ تین کیا ہیں دراصل ایک ہیں اور یہ ایک دراصل کتنا ہے تین ہیں بھئی سمجھ میں آ رہی ہے بھاس نہیں سمجھ میں آ رہی وہ کہتے ہیں یہ تین ایک ہیں یہ تین ہیں اور یہ ایک ہیں دراصل یہ تین کیا ہے دراصل ایک ہیں یہ تسلیت کا ان کا عقیدہ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام کا عقید توقید کتنا سادہ آسان ہے نہ کوئی پیچیدگی نہ کچھ کہ اللہ ایک ہے بس سمجھ میں آیا وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تین میں سے ایک ہے اور یہ تین دراصل کیا ہے ایک ہے عجیب بات ہے یہ کیسے تین ایک ہوئے اور ایک تین کیسے ہوا کہتے ہیں یہ تو ہمیں خود نہیں سمجھ میں آتی لیکن ہے اسی طرح بس بات ہم نے اپنے بڑوں سے اسی طرح سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے بھئی سمجھ میں آیا تین ایک ہے عجیب بات سمجھ میں آیا کسی پادری سے قرض لو کہو تین لاکھ روپے قرض چاہیے بعد میں جب واپس کرنے لگو تو ایک لاکھ دے دو وہ کہے گا باقی تم کہنا یہ ایک تین ہے یہ ایک کیا ہے تین ہے یا جب وہ تین دے رہا تھا آپ کہنا اس سے لینے کے بعد کہنا یہ تین ایک ہے یہ تین کیا ہے ہمانی مانے گا بھئی وہاں پر وہ کبھی بھی تسلیم آ نیسائی نہیں تسلیم کرے گا کین نہیں تو بھئی یہاں کیسے تین ایک ہو گئے اور ایک تین ہو گئے کہتے ہیں بس یہ ہمیں خود نہیں سمجھ میں آتی پتہ نہیں کیسے ہوئے پر ہو گئے ہیں بس جیسے بھی ان کو مانتے ہیں ہاں تو اللہ فرمانے وَنتَهُوْ اے عیسائیوْ تم باز آ جاؤ عنی تسلیم کس سے عقیدہ ہے تسلیم سے باز آ جاؤ وَقْصُدُوْ قَصَدْ ارادہ کرنا اور ارادہ کرو خیرًا لکم اپنے لئے بھلائی کا وَقْصُدُوْ خیرًا لکم بھلائی جو تمہارے لئے ہے یعنی اپنے لئے کس چیز کا ارادہ کرو بھلائی کا ارادہ کرو یعنی بھلائی سے کیا مراد ہے توحید کس پر آ جاؤ توحید کا ارادہ کرو توحید پر آ جاؤ تسلیم کو چھوڑ دو مانا سمجھ میں آ گیا سب کو مقام استشاہد ہے خیرًا خیرًا یہ مفعول بھی ہی ہے مولانا اور اس کے فعل اُقْصُدُوْ کو حضب کیا گیا اور وجوباً محضوب ہے مولانا اور کیوں کوئی ضابطہ نہیں محفوف حلال سمع ہے بات سمجھ میں آ گئے سب کو بھئی تو خیرًا مفعول بھی ہی ہے کس کے لئے مولانا اُقْصُدُوْ فِعْل کے لئے کس کے لئے ہے اُقْصُدُوْ فِعْل کے لئے اچھا بھئی یہ اس کے لئے خیرًا لکم کے لئے ہم نے اُقْصُدُوْ محضوب نکالا بھئی اسی انتہو کے لئے کیوں نہیں مفعول بنا دیتے سوال انتہو بھی تو فعل ہے اس کے لئے کیا بنا دو مفعول بنا دو لیکن پھر حرفِ جر محضوب چلئے بس اس کو چھوڑیے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یوں ہو جائے گا وَنْتَهُ عَنْ خَيْرٍ لَكُمْ پھر یہ اور بن جائے گا بھئی لیکن پھر مانا بڑا خراب ہو جائے گا کہ تم بعد آ جاؤ اپنے لئے بھلائی سے کیا مانا جائے گا تم بعد آ جاؤ اپنے لئے بھلائی سے اور پھر تو یہاں ہن ہن بھی نکالنا پڑے گا اور یہ منصوب بنظر الخافظ کی قبیل سے بن جائے گا لہٰذا وہ نہیں اچھا بات سمجھ میں آگئی بھئی مقام اس اشارت کیا ہے خیران خیران منصوب ہے مفعول بھی ہی ہے اور اس کے عامل کو حضب کرنا واجب واجب اور کیوں کیا ذابتہ ہے کوئی ذابتہ نہیں موقوف حلث سمع ہے وَأَحْلًا وَسَحْلًا بھئی دیکھا وَأَحْلًا آپ عربوں کو اکثر سنتے ہیں بولتے ہوئے کیا کہتے ہیں اَحْلًا وَسَحْلًا اَحْلًا وَسَحْلًا سمجھ میں آیا ہے آج آپ کو صاحبِ کاخیہ بتلا رہے ہیں کہ اَحْلًا وَسَحْلًا دَرْأَصل مَفْحُول بھی ہی ہیں درْأصل کیا ہے مَفْحُول بھی ہی ہیں اصل میں عبارت کیوں ہے اَتَئِتَ اَحْلًا وَطِیْتَ وَوَطِیْتَ سَحْلًا بھئی وَوَطِیْتَ سَحْلًا بھئی عرب کے پاس جب ان کا کوئی مہمان آتا ہے وہ کہتے ہیں اَحْلًا وَسَحْلًا اَتَئِتَ اَحْلًا وَوَطِیْتَ سَحْلًا اَتَئِتَ اَحْلًا کیا مانا تو آیا ہے اپنے ہی گھر والوں میں تو آیا ہے تو آیا ہے گھر والوں کے اندر آیا ہے بھئی گھر والوں میں آیا ہے کیا معنی گھر والوں میں یعنی یہاں کوئی اجنبی نہیں ہوگا یہاں کوئی اجنبی نہیں سب آپ کے سب کو اپنا ہی سمجھیں سب کیا ہیں آپ کے اپنے ہی ہیں سمجھ میں آیا بھئی اور وَسَحْلًا وَسَحْلًا اَيْوَوَتِیتَ سَحْلًا سَحْل کہتے ہیں نرم زمین نرم زمین اور وہ تُو نے روندی ہے کیا معنی بھئی روندہ تو وطیت اصحل ہے تُو نے روندہ ہے نرم زمین کو تُو نے روندہ ہے نرم زمین کو یعنی یہاں پر تجھے کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی آسانی ہی آسانی ہوگی نرم زمین بھئی صخت زمین ہے تو وہاں تکلیف ہوگی چلتے ہوئے تو یہاں کیا مراد ہے نرم زمین کو روندہ یعنی یہاں تجھے رہنے میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی اور سب آپ کے اپنے ہی ہیں اب معنی سمجھ میں آگیا بھئی وطیتا 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 ہونا چاہیے معلوانا وطیعہ ہے سامیعہ سمجھ جائے وطیعہ یقعہ اور سامیعہ وطیعہ کی گردان کرو بھئی وطیعہ 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 وطیتا وطیتما وطیوتما وطیتثنا وطیتا تو کیا تعدائیہ تھا سیغہ وطیتا سمجھ میا آیا بھئی وطیتا تو وطیتا تأہلم وطیتا صحف وطا اے اپا او کا باب بھی آتا ہے مولانا وطا ایتا پھر بن جائے گا لیکن پھر لغت میں دیکھنے سے وہ معنی بنتے نہیں یہاں پر سمجھ میں آیا وہ معنی یہاں وطا ایتا پڑ تو لیں لیکن معنی نہیں بنتا یہاں پر اس کا معنی ہے آسان کرنا آسان کرنا اور وہ معنی یہاں نہیں بنتے معنی کیا ہے وطیتا سہلن تُو نے نرم زمین کو روندہ ہے تُو نے نرم زمین کو روندہ ہے یعنی یہاں تجھے کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی اتیتا اہلن تو اتیتا فیل با فائل اہلن مفعول بھی جملہ فیلیا ہوا وطیتا سہلن وطیتا فیل با فائل سہلن اس کے لئے مفعول بھی فیل فائل مفعول بھی سے مل کر کیا ہوا جملہ فیلی چلی مرانا هذا هو المران اللہ علم حقیقت الکلام